مجید حکومت کی معاشی پالیسیوں کے حالے سے ہمیں جوائن کیا ہے انڈی ہان صاحب نے سینئر رینما ہے پاکستان پیپس پارٹی کے اور پاکستان کی سیاست کا بڑا نام بہت شکریہ ہان صاحب آپ نے پروگرام میں وقت دیا خاص طور پر موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کریں تین سال ان کو ہو چکے ہیں ابھی تک جو فیصلے ان کے آتے ہیں ان کی کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں کل انہوں نے بھارت سے ٹریڈ کرنے کی حمایت کی آج کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بھارت سے ٹریڈ نہیں کریں گے پہلے فیصلہ کرتے ہیں اسی فیصلے کو پھر واپس لے لیتا ہے ابھی تک یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں جبکہ تین سال حکومت کے گزر چکے ہیں میرا غلط بوجودہ حکومت کا اٹس ہیلور ہے حضرت ہم گزرنے کے باوجود بھی کوئی امپروومنٹ نہیں آیا نیا پاکستان کہاں ہیں ہم لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے واضح سے پرانا پاکستان واپس کرتو کچھ میں ہمیں تین وقت کی روتی تو ملنے کی ہم سلامتی سے دو چار سو تھے ہم تازادات کا شکار نہیں تھے ہم تو لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستان واپس کر دو قائدہ عظم کا پاکستان تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن جو پاکستان ہم سے لیا تھا دو دھائی سال پہلے وہ واپس کر دو کرائسز دیکھو ان ایوری سپیر او دنائیس جو ہیں کرائسز ہیں اقتصادی بدالی دیکھیں اس کا ریفلیکشن آپ کو جو مل جائے گا گرانی کے اندر روز مرنہ کی اشیاء جو ہیں پھر ہندوستان کے ساتھ مائدہ کیا پھر آپ پخابریں آئی ہیں کہ اسے قابلہ نے اعلاؤ نہیں کیا ہے خود پتہ نہیں رہتا وزیروں کو کہ وہ نامزد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں خود پرائمیسٹر کو نہیں پتا کہ کون کس محکمے کا وزیر ہے تو اسے سٹیٹ او دا کرائسز اٹر کرائسز او دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ تریک ٹو دا سٹیٹ یہ تو مسلح واج ہے جو سمالے ہوئے حالات کو سردوں کو مشرق اور مغرب دونوں طرف بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈی خان صاحب دوسری طرف ایک تاثر یہ بھی جنب لے رہا ہے کہ شاید پی ٹی اے حکومت کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کی ڈیل یا ڈیل ہو گئی ہے اس وجہ سے جو اسطیف کا معاملہ تھا بڑا اصوری موقع تھا پہلے دن سے پاکستان پیپس پارٹی کا کہ ہم اسطیفے نہیں دیں گے پارٹی کے تیمپرمنٹ اور کلچر میں تو ڈیل کرنا ہے ہی نہیں اگر ڈیل کرنا ہو تو یہ شاید زلسکار علی بھٹو کو پھانسی نہیں ملتی اگر ڈیل کرنا ہوتی محترمہ بنظیر بھٹو کو شادست پیزوچار نہیں ہونا ہوتا اگر ڈیل کرنا ہوتی تو بارہ برس سکھ آسف زردائی کو جیل نہیں کاٹنی پڑتی تو ڈیل کس کس وجہ سے ریلیٹیوی یہ بات کرتے ہیں لیکن میڈیا سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو خبریں بناتے ہیں تو اس کی کوئی ڈراؤنڈ سونا چاہیے لوجیکل ریزنگ ہونا چاہیے نہیں بلکل انڈی خان صاحب انڈی خان صاحب بلکل ہم اس چیز کو مانتے ہیں پاک سام پیزوٹی کی جو قربانیاں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں لیکن یہ تو وفاقی وزیر کہتے ہیں ہم ان کے بیان کو آپ کی طرف کوٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کیا ہے چاہے ہم سندھ میں جو شگر مافیا کے حوالے سے جو فیصلے تھے تاکہ نیب وہ سخت کاربائیاں نہ کرے تو اس وجہ سے زرداری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے موجودہ حکومت کو یہ وفاقی وزیرہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں صحیح وفاقی وزیرہ کہہ رہے ہیں تو ان کی اپنی میں تو کرٹیسائز نہیں کر سکتا وہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا بیان کیوں دیا ہے آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں آپ خبریں کیوں بنوان رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور میڈیا بھی اس میں اندوسینٹ ہے کہ خبروں کو کیری آن کرتا اور اس کی نتیجے میں کنفیوزن بڑھتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں انڈی خان صاحب اور وہ بیانیا پاکستان پیس پارٹی کے خلاف بنا رہے ہیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے ہم کوشش کریں گے کہ انڈی خان صاحب سے دوبارہ رابطہ بحال ہو سکے اور رخاص طور پر خان صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا جو وفا کی حکومت ہے وہ اس طرح کا نیریٹی بیلڈ کرنا چاہ رہی ہے لیکن پاکستان پیس پارٹی کی جو قربانیاں ہیں اور جس طرح پاکستان پیس پارٹی نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو ہمیں اس طرح کا سامنا نہ کرنا پڑتا اس میں کوشک نہیں پاکستان پیس پارٹی کی قربانیاں ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو پریشر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے اور وہ پریشر ہے معاشی بہران کا انڈی خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آخری منٹ ہے ہمارے پاس سے کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کی اورال پالیسیوں کو چونکہ آپ بہت سینئر ہیں آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو بھی ابھی سٹیٹ بینک کے والے سے جو ترمیمی بل آیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے تمام چیزیں اختیارات جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کے گورنر کو دے دی ہیں یہ کتنا آپ کے پاس سپریم پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ ہے سپریم پارلیمنٹ لاک نیٹنگ کرتی ہے پارلیمنٹ کانسٹیشن کو ہورڈ کرتی ہے رول آف لاک کو عدالتوں کے ذریعے سے امپلیمنٹ کراتی ہے تو پارلیمنٹ میں بل پیش کرنیا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں پروسیس ہوتے ہیں دسکشن کے وہاں سٹیٹ اوپینین کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سٹیٹ کمیٹیوں کو سفر کر دیا جاتا ہے پارلیمنٹی کمیٹیاں پروسیسنگ کرتی ہے چاہے سٹیٹ بینک کا انشو ہو یا اور کوئی ہے انڈی خان صاحب آپ جیسے نظریاتی لوگ آپ جیسے سینئر سیاستدان اس ملک کا سرمایہ ہیں آپ ہمیشہ اس طرح کے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہوئے یہاں تو ہمیں پارلیمنٹ کی سپریمنٹی نظر نہیں آ رہی تو جو ہماری چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہو حکومت ہو پروٹیس نظر نہیں آ رہا اس کی کیا وجہ ہے میں رکھا ہے یہ کہ سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کریں آپ جو الیکشن کمیشن ہے اسے انڈائیلوٹیڈ ہونا چاہیے اتنا پارفو لوگ کہ انتخابات کرانے کے لیے اس کی سپریم ایتھارٹی کو کوئی انگلیٹ نہ کر سکے تو میں یہ تغییر ہوں کہ اگر ترانسپیرنٹ اور سٹرانگ پارفول الیکشن کمیشن ہوگا تو پریش الیکشن is the demand of the day اگر پریش سارٹو دے سٹریک ریاست کو خطرات لاحق ہیں سردوں کو پری اور انٹرلل انسیکریٹی کے سبب بھی مصائب اس لئے زیادہ نوہوں کے پاس روزگار نہیں ہیں لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں لوگ جو پریشان ہیں تو جب لوگا بہتر یہ کہتا ہوں کہ بہت سبر رکھ رہے ہیں پاکستان لوگ بن رہے ہیں حالات ایتے ہیں کہ ریولیشن آ جائے اور ریولیشن جب آتا ہے تو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو بہت شکریہ انڈی خان صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت ضروری ہے کہ ریفارمز لے کے آئیں الیکشن ریفارمز ہوں گے اور خاص طور پر پارلیمنٹ کی سپریمیسی بہت ضروری ہے اگر سپریمیسی نہیں ہوگی تو اس طرح کے فیصلے آئیں گے اور یہ فیصلے ریاست کو کمزور کریں گے پاکستان کو کمزور کریں گے اور پاکستان کمزور ہونے کا مطلب ہی ہے کہ جمہوریت کمزور ہوگی اور اس کے لیے ضروری ہے ریفارمز ہوں یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکبان